ویلکم ٹو یوت ویجن انسٹیوٹ این اکیٹمی آج بلٹس این نمبرین اور ملٹی لیول لسٹ کے بارے میں جانیں گے جو کہ بہت ہی کام کی چیزیں ہیں مائکرو سافٹ ورڈ میں تو آئیے سب سے پہلے بلٹس این نمبرین کے بارے میں جاتے ہیں بلٹس این نمبرین کیا ہے اور کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے سب سے پہلے اگر میں یہاں پہ کچھ لکھوں جیسے ms office ms office اگر packages کے بارے میں یوں میں اگر لکھوں ms office package یہاں پہ آکے ms word ms excel ms power point اور اس کو میں ہیڈ لائنگ بنا لیتا ہوں اور اب آپ دیکھیں یہ چونکہ اس کے پوائنٹس ہیں اور اس کے packages ہیں اور اس کو highlight ہونے چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں اس کو یہاں سے board بھی کر لیتا ہوں تب بھی اتنے attractive نظر نہیں آتا سب سے پہلے اس کو select کرتے ہیں اور bullets and numbering کے ساتھ یہاں پہ change کرتے ہیں اب دیکھیں bullets and numbering آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پہ change ہے یہاں سے بھی bullets and numbering ہے کوئی سے بھی اگر آپ bullets یہاں پہ لینا چاہے ہیں تو آپ easily اس کو apply کر سکتے ہیں bullets and numbering یہاں بھی bullets library میں جو بھی bullets آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر آپ اس کو چاہ کے تھوڑا سائٹ پہ کرنا چاہ رہے ہیں right سائٹ پہ اس وقت آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اس کو balance بھی کر سکتے ہیں ایسے تو یہاں پہ جو بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں لیبریری میں کوئی سے بھی bullets آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں آپ اپنے text کے لئے ہیں آپ دیکھیں یہ پہلے والے سے کافی بہتر نظر آ رہے ہیں تو اس طرح آپ اپنے جو content ہے اس کو بہتر انداز میں organize کر سکتے ہیں اس کو select کرنے کے بعد اگر میں چاہتا ہوں کہ جو میری required bullets ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہے اس لیبریری میں نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں new define بھی کر سکتے ہیں اس پہ click کریں اور اس میں دیکھیں found بھی جائیں اور symbols کو access کریں اور اس میں سے مزید جو بھی آپ کو چاہیے ہوگا وہ سارے کے سارے آپ وہاں سے found out کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اب یہ دیکھیں وینڈنگس ہیں وینڈنگس میں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں وینڈنگس 3 ہے اس میں بھی دیکھیں مختلف چیزیں ہیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اگر ان میں سے آپ یہ select کر لیتے ہیں ok کر لیتے ہیں تو وہ اس کے اوپر apply ہو جانا ہے یا اگر آپ bullets مزید آپ لے کریں یہاں سے آپ اٹھانا چاہیں like میں اس میں یہ option استعمال کرتا ہوں ok کر لیتا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ option بھی استعمال ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ اگر مجھے numbering numbers چاہیئے مجھے symbol نہیں چاہیئے تو ساتھ میں یہ numbering ہے numbering پر کلک کرتا ہوں تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ numbering one two three میں آگے اگر one two three نہیں چاہیئے آپ یہاں سے اس format میں آپ کو چاہیئے جس کے ساتھ brackets ہیں ABC میں چاہیئے ABC small and capital جو بھی آپ یہاں پہ apply کرنا چاہیں تو apply کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے multi level list multi level list بھی بہت کام کی چیز ہے multi level list میں آپ جو بچوں کے papers ہیں examination اس کو آپ بنا سکتے ہیں یہ اس کے علاوہ اور بھی questioner ہے questioners کو آپ بہت آسانی سے اس میں بنا سکتے ہیں multi level list کے مطلب سے جو کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے third point پہ فرض کریں یہاں پہ میں کچھ لیتا ہوں اور یہاں پہ لکھ لیتا ہوں where is Islam اب اس کے بعد ایک question ہے اس کو select کرنے کے بعد اس کو multi level list میں one point one کو add کرتا ہوں اور یہاں سے نیچے آکے enter کرتا ہوں اب یہ آپ کے پاس basic question ہے اور نیچے آکے اب میں اس میں مزید option دوں گا multiple choice اس کے طور پر تو جب two لکھا ہو آیا اسی time آپ نے tap کا استعمال کرنا ہے کی بورڈ کے اوپر سے tap اس پہ click کرنا ہے just آپ اس کے اوپر click کریں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ one point one آ گیا for example آپ لکھیں اس میں پنجاب send the logista اب یہاں پہ مزید option آپ نہیں دینا چاہ رہے ہیں تین ہی آپ option دینا چاہ رہے ہیں تو اب یہاں پہ enter کریں enter دو دفع آپ کریں one two تو یہ دیکھیں two خود بخود وہاں پہ line up ہو جاتا ہے یہاں پہ اب آپ ایک اور question start کریں اور یہاں پہ لکھ سکتے ہیں who is the pm یا current pm prime minister of پاکستان اب آپ enter کریں اب three یہ آگے three کو اب آپ نہیں کریں گے چوائس میں لے کر آنا ہے تو tap کی بورڈ سے آپ پریس کریں گے تو اب دیکھیں آٹھ ہماری کے لئے two point one آٹھ اب یہاں پہ options آپ enter کر سکتے ہیں type کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ میں لکھوں گا احمد let's post ندین ریاز جو بھی ہے prime minister of پاکستان یہ example ہے اس میں سے آپ کو ایک اٹھا سکتے ہیں اور اس کے بعد next third آپ کو question کے لئے چاہئے تو آپ double enter پرس کریں گے تو three آ جاتا ہے اور یہاں پہ کچھ بھی آپ لکھیں question لکھیں پھر اس کے بعد enter کریں پھر tap پرس کریں پھر اس کے بعد options three options پھر اس کے بعد as it is پھر یہاں سے آپ کو ہی بھی کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ بہت اچھے questioner آپ بنا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ کسی اور طریقے سے بنائیں یہ آسانی سے آپ کا questioner organize ہو سکتا ہے بن سکتا ہے سو آج کے لئے bullets and numbering کے بارے میں آپ نے جانا اور یہاں پہ multi-level list کا استعمال آپ نے Microsoft Word میں سیکھ لیا سو کل تک کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ